پاکستانٹل سٹڈیز پڑھ کے ہمارا تو مائنٹ جیسے بن گیا بن گیا اگر آپ آج سے اپنا مطالعہ پاکستان کو تھوڑا سا چینج کر لینا تو آنے والی جو نسل ہوگی نا اس کو انڈیا دشمن نظر نہیں آئے گا اس حساب سے جیسے ہمیں کنوے کیا گیا ہے کشمیر ایشو پہ جو چورن بیچ رہے ہیں دونوں ملک خاص کر پاکستان ان کو ضرورت نہیں ان کی اکانومی اس وقت 5.9 جی ڈی پی پہ جا رہی ہے ہمیں مقابلہ ہمیشہ کس کنٹری سے بتایا گیا دیکھیں نا انڈیا کے ساتھ ایک ہسٹری چلی ہے میں تو اس کو انفرڈنیٹلی یہ کہوں گا یار ایک تو ہسٹری چلی ہے ہماری جنگیں ہوئے تین چار جنگیں ہوئے لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے ہم صرف انڈیا ہمارا میں تو کہتا ہوں انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے میں نہیں کہتا ہوں لیکن بتایا گیا نا یہ دشمن یہ ہے ہمارا مقابلہ دیکھو نا ہم مقابلہ کرنے تو ایڈیوکیشن کے فیلڈ میں کریں ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں کریں یہ چیز ایک ہارس ریالیٹی ہے جو چیز ہے تو کھل آپ کو ماننا چاہے انڈیا اس فیلڈ میں ہم سے کمپریٹیو لے بہتر ہے آپ سے پہلے اپنا مطالعہ پاکستان جو ہے جو دشمن دشمن آپ نے کھیلا ہوا ہے ہسٹری مانے سکسٹی فائیو کی وار آپ ہارے اکتر میں آپ ٹوٹ گئے پاکستان آپ کا ٹوٹ گیا ہارے ہوئے ہیں اس کو پڑھیں دو صحیح آپ کو غلط بتایا گیا میں پیٹریوٹ ہوں بھٹو کا جیالہ رہ چکا ہوں اور ابھی عمران خان کے ساتھ اس کے بعد نیریٹیو ہے اس کے بعد سلوشن ہے مجھے اپنے فوجی سے پیار ہے جو سرد پر میری تحفظ کر رہا ہے اور میں چین کی نیند سو رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آرمی کے خلاف ہوں پاکستان انڈیا کو ایک روپے فی کے جی کے حساب سے نمک بھیجتا رہا ٹریڈ پوچھ لیں نا ٹریڈ آپ پوچھ رہے ہیں میں آپ کو ٹریڈ بتا رہا ہوں ایک روپے اپنا ایک روپے فی کے لوگ کے حساب سے نمک بھیجتا رہا پاکستان 35 سال سے یہ ریٹ چلا ریٹ تبدیل نہیں ہوا ہم تبدیل کر لیتے وہ اس کے اندر ہم ان کا تو نہیں وہی نمک ہمالین سالٹ کے نام سے پچاس ڈالر میں ایک پیکٹ انڈیا سیل کرتا ہے میٹ ان انڈیا کی سٹیمپ لگا کے وہی آپ کیوں نہیں بھیج سکتے کیونکہ آپ کی یہ ہمارا فالٹ ہے یا ان کا فالٹ ہے یہ بتا آپ کی متوازن پالیسی نہیں ہے آپ سے کوئی کچھ لینا نہیں چاہ رہا تھا تو آپ انڈیا سے ٹاماتر کے بدلے اپنا نمک سارا نہ بیچیں آپ کے دیگر انسٹیوشن ہیں اس میں جو سب سے اوپر جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کا پولٹیکس ہے جس دن پولٹیکس کا قبلہ آپ دنیا کی جو ریولیشنز کی آپ ہسٹری پڑے دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے ترقی کیا عالم نے ترقی کیا اس کی ہسٹری پڑے سب سے جدو قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے وہ پولٹیکس ہے پولٹیکس دومینن ہے سب سے اوپر ہے پولٹیکس ہے قبلہ درست ہوگا پولٹیکس صحیح ہوگی آپ کی پولیسیز میں ایڈوکیشن بھی خود پکر اٹومیٹکلی ہو جائے آپ کے ایکانومی ساری چیزیں ٹھیک ہوگی تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں میں کسی پارٹیک ہے نہیں ہوں میں ایک محبی وطن پیٹرارٹک پرسن کے طور پر میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں عمران خان میں کسی کی حق میں بھی لیکن جو ہے جو یود کو موٹیویٹ کرنا چاہے سب سے جو ہمیں درست دینا چاہے وہ صحیح پولٹیکس کی جب پولٹیکس آپ کی ٹھیک ہوگی رولز آف لا ہوگا جو عمران خان بات کرتے ہیں رولز آف لا کی بات کرتے ہیں فورن انٹروینشن کے خلافے اچھا آپ ملعب گورننس کی بات کرتے ہو کرپشن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہو جب یہ سارے چیزیں ٹھیک ہوگا نا یہی پولٹیکس کے جو ٹولز ہیں نا یہ چیزیں جب ٹھیک ہوں گی وہ آٹومیٹکلی آپ کے گورننس جب آئے گا رولز آف لا آئے گا فورن انٹروینشن ہی ہوگا ہمارے اپنے رولز قوانین ہم خود بنائیں گے گورننس آئے گی چیزیں اچھے ہوگا تو یہ ایکنومی بھی ٹھیک ہوگی آپ کا ایڈکیشن سسٹم میں ٹھیک ہو چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہوگی آپ ملعب جو ڈیولپ کنٹریز کی آپ بات کر رہے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کر رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ پوسٹ وائرل تھی کہ ایک سائٹ پہ ہمارے پرائیم نیسر آٹے کی لائن میں جو ان سے لوگوں کو آٹا دے رہے ہیں اور انڈیا کے پرائیم نیسر جو ان سے ہیں وہ کوئی راکیٹ کے لانچ وغیرہ تھا ان کا وہ اس رحے آپ نے یہ شاید دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تو میں وہی آپ کو یہی میں بتا رہا ہوں یہی سمجھانے کی میں پوشش کر رہا ہوں وہ کیوں ہے وہ کیوں ہے وہ کیوں ہے وہ کیوں ہے وہ پولٹیکس خلاب ہے یہاں پہ کرپشن ہے کسی کی مجال ہے آپ نے کہا ہوا یوکے میں یو ایس کے نظام میں کسی کی مجال ہے کوئی ہوا ہے جب آپ کا پولٹیکل سسٹم ٹھیک ہوگا ایکاونٹبیلی کا کلچر ہوگا رول آف لاؤ ہوگا گھر گورننس ہوگی وہ آٹومیٹیکلی آپ کے ایکانومی میں اتنی جو ہے نا ہائے لیول کی کرپشن نہیں ہوگی آپ کا ایڈکیشن میں پولٹیکل ہر چیز آویرنس ہوگی تو آپ نا چاہتے ہوگی کوئی کرپشن نہیں کر سکتے گا رول آف لاؤ ہوگی تو آپ کو جو ہے نا پولٹیکل جب آپ کی ٹھیک ہوگی اینیویٹیو آئیڈیا سونگے آپ کی پولٹیکل جب ٹھیک ہوگی گورننس کا نظام ٹھیک ہوگا آپ کی ایڈکیشن ٹھیک ہوگا تو یہاں کے دیکھو ایک کنسپ ہے میں بات کو حتم کروں برینڈرین کا کنسپ ہے یہاں کے ڈاکٹرز انجینئر کتنے ٹابو باہر جا کے کیوں وہ کرتے ہیں ادھر کیوں نہیں رکھتے ہیں یار آپ اس کو اپورچنیٹ آپ اپورچنیٹ ادھر ہے یہاں وہ ادھر آکے یہاں کریں گے تب آٹومیٹکلی آپ کا نظام بھی ٹھیک ہوگا پھر وہ آٹے دال کے پیچھے نہیں بڑھیں گے پھر یہ سائنس بھی آنگی ٹکنالوجی بھی آنگی ترقی بھی ہمارا ملک کرے گا آگے بڑھے گا اس قوم کو ایک ڈیریکشن کی جو نا بیڑ بکرن کی طرح نہیں ایک ڈیریکشن دینے کی ضرورت ہے ایک مضبط پازیٹیو اپروچ جنے کی ضرورت ہے جس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے میں کہتا ہوں ایک ڈیریکشن دے ایک پازیٹیو اپروچ دے ٹھیک ہے نا صرف ایک لیڈرشپ ایک آپ ڈیریکشن کے میں لے چلیں آٹومیٹکلی ایک ہوم انشاءاللہ جو ہے نا آگے بڑھے گی مزید آپ ایڈگیٹ ساب سے آج سے بھی بات کریں گے ساتھ انہوں نے یہ بولا ہے کہ پولٹیکس پہلے بہتر ہونی چاہیے اور ساتھ یہ بھی انہوں نے بولا کہ برین ڈرین ہو رہا ہے اگر برین ڈرین میرا بھی سوال یہی ہے کہ جو یوت ہے خاص طور پر جو دماغ رکھنے والے لوگ ہیں وہ باہر جا رہے ہیں تو ہم انہیں یہاں پہ پلیٹ فرم کیوں نہیں نتے رہے ایک سائٹ پہ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں پہلے پولٹیکس کو ٹھیک کرنا ہے ان کی اپنی اپنی اپنینین ہے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنا رائٹ رکھتے ہیں اپنینین دینے کا لیکن دوسری سائٹ پہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں یہ ہمارے یہاں پہ برین ڈرین ہو رہا ہے آپ کیا کہتے ہیں پہلے ایڈوکیشن سیسٹم کو بہتر کریں پہلے ہم ہیلتھ کے اوپر ٹکنالوجی کے اوپر بات کریں پہلے پولٹیکس کو ٹھیک کریں آپ کی کیا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام کاشف کامران علی ہے میں سینئر ڈسٹرک وٹورنی ہوں اور ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں وقالت کر رہا ہوں بھائی جاناں تک آپ کا سوال ہے نا کہ آپ یوت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں بات سالہیہ نوجوان ٹکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جن نیبر کنٹریز کے ساتھ ہم مقابلہ کرتے نظر آئے ہیں آج وہ ری یوزیبل راکٹ لانچ کر رہے ہیں آج وہ پتہ نہیں کون کون سے راکٹ لانچ کر رہے ہیں پتہ نہیں کون کون سے مشن لانچ کر رہے ہیں اور ہم آج آٹے کی لائن میں لگے ہیں آج ہماری یوت فالٹکس میں اتنی انوالز مطلب اس وے میں ہو چکی ہے جس وے میں شہر نہیں ہونا چاہیے میرا سوال یہ ہے ٹھیک ہے پھر اگر آپ یہی بات کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا سکوتر ڈھاکہ پہ نائنٹین سیونٹی ون پہ جہاں پہ آپ وہاں پہ نسلیں تبدیل کرنے گئے تھے ٹھیک ہے جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ تو ایک ٹکے کے نہیں ہیں دو ٹکے کے نہیں ہیں وہ ٹکا ایک ٹکا آپ کے تین روپے کے برابر ہے اور ٹکنالوجی میں وہاں پہ بولٹ آپ نے ٹکنالوجی کی بات کی نا وہاں پہ تین تین بولٹ ٹرین چل رہی ہیں ڈھاکہ میں آج تیسری آج یا کل رات کو تیسری بولٹ ٹرین کا آغاز ہو چکا ہے آپ نے یہ کہا نا کہ آٹے کے لائنوں میں اور یہاں پہ بھگتڑ مچ کے پندرہ لوگ شہید ہو چکے ہیں تو آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں کس ٹکنالوجی کی بات کر رہے ہیں اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ وسائل کی بات کر رہے ہیں اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ اپرچونٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ یوت باہر کیوں جا رہی ہے یوت کو یہاں یہ کنسرن ہے نا میرا کہ کیوں برین ٹرین ہو رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پولٹکس ہی ہونی چاہیے پھر وہ کیوں پڑے لکھے لوگ باہر جا رہے ہیں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہوں اس بارے میں اپنے لٹر نالج کے مطابق بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ جس بندے کا یہ کونسیپٹ ہے کہ اس نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس کو جینے کا آپ نے حق ہی نہیں دینا آپ نے اس کو یہاں پہ سانس لینا بھی دو بھر کر دینا ہے تو وہ بندہ یہاں پہ رہے گا یا وہ بندہ باہر جائے گا یہاں پہ کرے گا میں نے اپنی فیملی کو بھی سکیور کرنا ہے ہوتھ کو بھی کرنا ہے تو میں باہر جائے گا یہاں پہ تو لوگ شہادتیں دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق کا علم اٹھانا ہے اور ہم نے جو ہے وہ ملک کو سیدھے راہ پہ لے کے آنا ہے یہ جنریشن قربانی دینا چاہتی ہے آپ اس جنریشن نے ایٹی پرسنٹ جنریشن کی میں بات کر رہا ہوں یوت کی بات کر رہا ہوں اگر ایک لیڈر اگر ایک لیڈر چونی لیا ہے کسی بھی وجہ سے اس کی کوئی بات پسند دو وہ اماندار ہے یا کسی بھی وجہ سے اس کے پاس مینی فیسٹو ہے اس نے آپ کو صحت کارڈ دیا صحت کی سہولیات نوجوانوں کے لیے ایک حقیقی فلائی ریاست بنا کے دکھائی ساڑھے دین سال میں اگر ایک چونی لیا ہے تو پھر ان کو اٹھانے کا ان کی فالورز کو اٹھانے کا کیا تک بنتا ہے اگر آپ یوت کو پنپنے ہی نہیں دے ہوگے ان کے نیریٹیو کو ایکسیپٹ ہی نہیں کروگے آپ الیکشن میں جاؤ گے ہی نہیں آپ پلٹیکل سٹیبلیٹی ملک میں لانے ہی نہیں دوگے آپ نے جو ہائی جیک ملک کو پچھتر سال سے کیا ہوا ہے آپ نے you will keep being a ہائی جیکر تو ملک میں نوجوان کیسے درکی کریں گے غریب کو اس کے گھر تک روٹی کیسے ملے گی سائنس ترکی کیسے کرے گی ٹکنالوجی آگے کیسے بڑھے گی میں اس پاس سے جو انہوں نے باتیں کی ہے میں اگری کرتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ جب تک آپ کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا کوئی بھی پارٹی ہے وہ اقدار میں ہوگی اسے کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو پولیسیز بہتر طریقے سے آگے نہیں چل پائیں گی تھوڑا ساپ سے بات کروں گا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے پہلے پالٹکس کو رکھنا چاہیے ہر ایک یہ اپنی اپینین ہے انہوں نے دی وہ ان کا رائٹ ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے پہلے پالٹکس یا پہلے ٹیکنالوجی پہلے اویرنیس پہلے ایڈوکیشن سسٹم کو بہتر کریں گے پاکستان کے پھر پاکستان بہتری کی طرف جائے گا دیکھیں جی اگر ہم بات کریں نا کہ کیا ہمارے لئے بہتر ہے تو ایسے ہی ہے کہ ہمارے پاس نا ہم گندم پیدا کرتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں لیکن ابھی ہمیں لینی پڑھ جس ہم ایک نا ایکزیمپل لے رہے ہیں کہ گندم پیدا کرتے ہیں گندم زیادہ پیدا ہوگی اب ہم نے کہا کہ یہ ادھر خراب ہو جائے گی ہم اسے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب کسی چیز کی زیادتی ہوگی نا تو ہم باہر ایکسپورٹ کر کے اس سے کچھ پیسے کمالیں گے تو اس وقت سب سے بیٹر سولوشن یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز جتنے بھی انجینئرز جتنے بھی کابلترین بندے ہیں نا ان کی ملک کو تو ضرورت ہے نہیں ہے ملک کو ضرورت نہیں ہے نہیں ہے نا کیونکہ ملک کے لیے ہمارے پاس جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ زیادہ بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں جیسے کوئی بی اے پاس ہوگئے یا جیسے جو ہے عام لوگ جو انپڑ ہیں انہوں نے انڈریکٹلی ایک تھپڑ مارا ہے اس سے سسٹم کے اوپر کہ مطلب آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم یوت کے ساتھ ہماری 53% اور وہاں سے جو پڑے لکھے لوگ باہر جا رہے ہیں ہمیں مقابلہ ہمیشہ کس کنٹری سے بتایا گیا دیکھیں نا انڈیا کے ساتھ ایک ہسٹری چلی ہے میں تو اس کو یہ کہوں گا یار ایک تو ہسٹری چلی ہے ہماری جنگیں ہوئی تین چار جنگوں ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو نا علم کے میدان میں ان چیزوں کو ہمیں صرف انڈیا ہمارا میں تو کہتا ہوں انڈیا ہمارا دشمن کی نہیں ہے میں بھی کہتا ہوں لیکن بتایا گیا نا یہ دشمنی ہے ہمارا مقابلہ دیکھو نا ہم اگر ہم مقابلہ کرنے تو ایڈکیشن کے فیلڈ میں کریں ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں کریں میں بھی کہوں گا یہ چیز ایک ہارس ریالیٹی ہے جو چیز ہے تو کھل آپ کو ماننا چاہے انڈیا اس فیلڈ میں ہم سے کمپریٹیو لے بہتر ہے جو چیز ہے دنیا مان رہی ہم اپنی گورننس کو ٹھیک کریں آپ دیکھو ہسٹری پڑھیں کوئی ملیٹری انٹرونسنز ہوئی ان کی پولٹکس میں کبھی آپ نے ہسٹری پڑھیں نہیں نہیں ہمارے یہاں کتنی آئے آپ پولٹیکل جو پولارائزیشن کرپشن کی آپ بات کریں ہر اس میں انڈیکس میں آپ چیک کریں ملیٹری کی آپ ریکارڈ لے کے دیکھیں آئی ایم ایف کی وہ دیگر عالمی انسٹریشنز کی آپ ریکارڈ دیکھ لیں ہر فیلڈ میں آپ کو بیٹر رینکنگ میں یہ ایک ہارس ریالیٹی ہے دیکھو نا جو چیز ریالیسٹک اپروچ سے ہمیں دنیا کے جو گلوبل پولٹیکس ہیں ایکانومی ہیں اس کو ریالیسٹک اپروچ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے جو مفاد میں ہم اپنے نیریٹیسٹ دیکھتے ایسا نہیں ہے ہاں لیکن آپ یہ بات کریں گے آپ یہ بات اگر اپنے اردگردوالوں کو بتائیں گے کہ بھئی ان کا ایڈوکیشن سسٹم بہتر ہے انڈیا کا ہیلت سسٹم بہتر ہے انڈیا کی ٹکنالوجی بہتر آپ کو یہ کہہ دیا جائے گا یہ تو آپ جونسا وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں نہیں نہیں دیکھو نا ہماری انس کے ساتھ دشمنی ہوئی جنگیں ہوئی تین جان لیا کہ نائنٹی نائن ایک ارگل وار اس کے بعد جو آپ کا دو آزر انیس میں جو کلبوشن یادے ہوگا جو کیس ہوا ایک ایوٹک سیچویشن ملہب ڈیٹرنس کا ماحول تھا تب بجھ گیا اللہ جو ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہے لیکن جو چیز چیزیں ہیں نا جو ریالیسٹک اپروچ اس کو ایکسپ کرنا چاہے ترقیقوں میں تب ہی کرتے یہ پھر وہ ترقیقی در ہوگا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے یہ والی بات ہے کہ بھئی اگر کمپیٹیشن کرنا کرو میں بھی ساتھ ہوں بلکہ پورے پاکستان کی یو ساتھ ہوگی لیکن ہیلتھ میں کمپیٹیشن کرو ایڈیوکیشن میں کرو انسٹرسکچر ٹیکنالوجی میں کرو ہمیں ٹانگیں اٹھانے میں کمپیٹیشن میں لگا دی بڑا آسان حال ہے اس کے لیے تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری جنریشن میں تو یہ ہم نے مطالعہ پاکستان جو پڑا ہے پاکستان سٹیڈیز پاکستان سٹیڈیز پڑ کے ہمارا تو منٹ جیسے بن گیا بن گیا اگر آپ آج سے اپنا مطالعہ پاکستان کو تھوڑا سا چینج کر لینا تو آنے والی جو نسل ہوگی اس کو انڈیا دشمن نظر نہیں آئے گا اس حساب سے جیسے ہمیں کنوے کیا گیا ہے کشمیر ایشو پہ جو چورن بیچ رہے ہیں نا دونوں ملک خاص کر پاکستان ان کو ضرورت نہیں ان کی اکانومی اس وقت فائی پوائنٹ نائن جی ڈی پی پہ جا رہی ہے میں خبر پڑا تھا کشمیر کے حوالے سے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کی ہے سیون بلین ڈالر کی کہ ہمیں آپ جون سہنا اتنا ریلیف دیں تاکہ ہم اپنے کنٹری کو چلا سیکنڈی فالڈ نہ کریں اور جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ ہورٹین پوائنٹ فائی بلین ڈالر انہوں نے اس کا پیکیج رکھا ہے جسے ٹھیک ہے بجٹ رکھا ہے یعنی ادھر اتنا بجٹ دیا جا رہا ہے ہم سیون بلین ڈالر بات یہ ہے نا کہ آپ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہمسائیوں کے اندر دشمنی کی جو فضاء ہے یہ قائم نہیں رکھ سکتے اور نہ آپ کو رکھنی چاہیے آپ کے جو بارڈرز ہیں وہ تب سیکیور ہوں گے جب آپ دوستی کی فضاء یا دوستی نام بھی ہو تو کم از کم یہ ہے کہ میوچر ریسپیکٹ کی فضاء قائم ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے ٹریڈ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے چائنا اور انڈیا کے آپس میں ایشوز چال رہے ہیں لیکن ٹریڈ تو چلتی ہے ان کے چائنا اور انڈیا اپنے نیریٹیو سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا لیکن انہیں اپنی ٹریڈ جو ہے وہ اپنی بحال رکھی ہے اس لیے یہ سٹیبلیٹی ہے ان کے ملک میں ان کو یہ پتہ ہے کیونکہ وہ ڈیموکریسیز ہیں ان کو یہ ہے ہم کبھی بھی ڈیموکریسی نہیں رہے ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہیں آپ دنیا کی نظر سے دیکھیں نا پاکستان کو باہر والا ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہیں یا تو یہاں پہ اب بھی نوے دن کے اندر اندر الیکشن نہیں ہو رہا اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور اندر بھی یہ چیز آتی ہے ایک سائٹ پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے سیکیورٹی کے لیے پیسے نہیں ہے مطلب الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے پیسے نہیں اور دوسری سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے انڈیا ہمارے سے سیکیورٹی کا جو ایشو کار رہا ہے ادھر میچ کے لیے آنے کے لیے وہ جھوٹ بھول رہا ہے یعنی وہ اگر کہے کہ پاکستان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے آپ فری اینڈ فیر الیکشن کروانے سے گھبرا رہے ہیں کترا رہے ہیں آپ کے جو وزیر مشیر ہیں وہ خود کو سیکیور یہاں نہیں سمجھ رہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کی ٹیمز آ کے اور جو ٹیم ہوتی جو ٹیم کا پلیئر ہوتا ہے ٹیم کا پلیئر کوئی عام آدمی نہیں ہوتا وہ سیلیبریٹی ہوتا ہے ان کے لیے ملک کا ایک مشیر امبیسیڈر ہوتا ہے ہائی پروفائل وہ کیسے آپ کے ملک میں آگے کھیلنے جب آپ نے اپنی فیضا کو اتنا پورٹرے کیا کہ آپ فری اینڈ فیر الیکشن ہی نہیں کروا سکتے تو آپ کیسے کہیں گے کہ باہر والے پلیئرز آگے کھیلیں آپ کا یہاں پہ ورلڈ کپ ہو یا ایشیا کپ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو آپ نے بولا کہ آپ کافی حال تک عمران خان صاحب کے نیریٹیف کو بہتر سمجھتے ہیں آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا گیا لیکن عمران میں سازت ہوں کہ ساڑھے تین سال انہوں نے کیا کیا ایک جو انہوں نے کام کیا وہ میں بھی بتاتا ہوں نا ان کا نیریٹیف کیا ہے بیسیل لوگ تو سمجھتے ہیں نا یہ کیا وہ کیا میں نیریٹیف بتاتا ہوں انہوں نے آتے ہی جو بات کی تھی کہ میں پاکستان کو اسلامی فلاہی ریاست بناوں گا تو اسلامی فلاہی ویلفئر سٹیٹ میں کیا کیا گیا آپ کا یہ سوال ہونا چاہیے اس نے جب کوئی مسافر کہیں کسی شہر میں جاتا ہے روزگار کے لیے تو اس کو ٹھہرنے کے لیے بندوبست ہے اس کے لیے کھانا ہے اس کے لیے جان و مال کا دحفظ ہے اس کے لیے صحت کے لیے وہ اپنی جے میں دس لاکھ کا علاج لے کے پھر رہا ہے تو میں مان لیتا ہوں کہ میں مان لیتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ لیڈرشپ کرنے کا اہل ہے میرا بھی پوائنٹ سنے آپ نے کہا کہ چائنا اور انڈیا کے آپس میں ایشو چل رہے ہیں لیکن انہوں نے ٹریڈ باندھ نہیں کی عمران خان صاحب نے پھر کیوں ٹریڈ باندھ گار دی مظلاب ایشوز ہمارے بھی چال رہے تھے چلتے ٹیبل ٹاک ہوتی اور کیوں ٹریڈ باندھ گار دی انہوں نے سوال ہے آپ کا اچھا سوال ہے آپ کا اصل میں جو حالات ہیں وہ گھڑی بگھڑی تبدیل ہوتے رہے تب ایسا تھا کہ ان کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں تھی نہیں ایسا بالکل نہیں تھا ان کے ہاتھ میں ویسے تو یہ ملک کنٹرول ہی چلتا آ رہا ہے اور پیٹرن جو ہے وہ پہلے سے کلکولیٹڈ ہوتا ہے میں بڑے اشارے کنوے میں بات کر رہا ہوں دیکھنے والے سب کوئی سمجھ رہے ہوں گے ویورز ہمارے تو بات یہ ہے کہ اس وقت خان صاحب نے ایک متوازن پالیسی دینے کی کوشش کی جس میں ہم کسی ایک لابی میں شامل نہ ہوں جو بڑی پیاری اسلام بھی میانہ روی کا درس دیتا ہے اور مدینہ کی فلائی ریاست کا جو نعرہ لگانے والا لیڈر تھا اس نے بھی وہ میانہ روی اپنانے کی بڑی کوشش کی کہ ہم ریشیا میں اور امریکہ میں ایک بیلنس بنا لیں اور وہ بڑا پیارا بیلنس تھا میں کشمیر ایشو کی بات کروں ٹریڈ کیوں بند کی وہ آپ جو شاید بات کر رہے ہیں آپ ریشیا کی بات کر رہے ہیں انڈیا پہ بھی بات کرتا ہوں جب کشمیر سے 371 اٹھا لیا گیا کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کر دیا گیا یہاں پہ تو ہونا یہ چاہیے تھا خان صاحب سے میں اختلاف کروں گا یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جی بی کو آپ آئینی حقوق کا چورن بیچننگ کی بجائے اس کو اپنا اپنا ڈی فیکٹ اور ڈی جور ڈی جور صوبہ بنا دیتے ٹھیک ہے داکہ ان کو جو ڈسپیوٹی ٹیریٹری والا برابر کا جواب ملتا آپ ازاد کشمیر کو اپنا بجائے کے ڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنانے کے آپ اس کو اپنا آئینی حصہ بنا لیتے جواب ان کو تب ملتا جب ان کو پلاسٹک اور وہ بیلٹ گنز لگ رہی تھیں جب ان کے چھرے نوجوانوں کی اور عزتیں پامال ہو رہی تھیں تو میرا لیڈر کیسے چپ کر کے بیٹھ جاتا اور کیسے کشمیر کے بارے میں جو مرضی کرتے وہ ان کا کنسرن تھا پاکستان کے لیڈر وہ جو مرضی کرتے لیکن ٹریڈ بند کرنا کیا بہتر پالیسی تھی اور ٹریڈ بند کرنے سے آرٹیکل سی سیونٹی واپس لگ گیا ابھی تک نقصان کس کو زیادہ ہوا آپ اس پہ کچھ اس وقت جب یہ سیونٹی ون اٹھایا گیا تو اس کے کچھ ہی ڈیز کے اندر اندر اقوام متحدہ میں کانفرنس ہوئی جہاں پہ عمران خان نے یہ بتایا انڈیا کا صحیح چیرہ جو ہے اس کا ناکاب اتارا دنیا کے سامنے اور یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ جو آپ بڑی منڈی سمجھ کے ٹریڈ کرتے ہیں جو آپ کی مجبوریاں ہیں اس مجبوریاں سے آپ باہر نکلیں اور انسانی حقوق کی پاس داری کرنے کے لیے آپ کوشش کریں تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم عمران خان نے خود اٹھایا اپنی ٹریڈ بند کر کے کیونکہ اس وقت حالات یہ تھے لیکن اس کا یہ آپ اس کی بیک گرونڈ ہسٹری دیکھ لیں یہ کب ہوا تھا ایک ایک دیٹ آپ کو یاد ہے اس میں بیک گرونڈ چینل پر کیا پولٹکس چل رہی تھی انٹرنیشنل ورڈ میں کیا ہو رہا تھا رشن یوکرین کا معاملہ تو نہیں تھا کچھ نے کچھ ایسے مجبوری تھی جس کے طاعت ملک کے حق میں بہتر ہوگی تب ہی تو اس نے اٹھایا ہوگا امران خان صاحب انٹرنیشنل پولٹکس کے ہاتھوں تھوڑا سا یوز ہوگے یوز نہیں ملک فاس ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہوگی کوئی نہیں پتا کہ بیک گرونڈ میں انٹرنیشنل پولٹکس کہاں جا رہی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر ویزلہ کی اور امران خان کی ایمانداری پر آپ شک نہیں کر سکتے ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا آپ کو دیفینیٹلی نہیں پتا ہوگا انٹرنیشنل پولٹکس میں کیا چل رہی تھی یا کیا ہو رہی ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے میرا یہ کنسرن ہے کہ یہاں پہ مہنگائی کم ہو میرا یہ کنسرن ہے کہ یہاں پہ مہنگائی نہ ہو میں یہ سوال کروں گا کہ ٹریڈ باند ہوئی مہنگائی کم ہوئی میں آپ کو ٹریڈ بتا دیتا ہوں پاکستان انڈیا کو ایک روپے فی کے جی کے حساب سے نمک بھیجتا رہا ٹریڈ پوچھ لیں نا ٹریڈ آپ پوچھ رہے ہیں میں آپ کو ٹریڈ بتا رہا ہوں ایک روپے اپنا ایک روپے فی کے لوگ کے حساب سے نمک بھیجتا رہا پاکستان پینتی سال سے یہ ریٹ چلا ریٹ تبدیل نہیں ہوا ہم تبدیل کر لیتے وہ اس کے اندر ہم ان کا تو نہیں وہی نمک ہمالین سالٹ کے نام سے پچاس ڈالر میں ایک پیکٹ انڈیا سیل کرتا ہے میٹ انڈیا کی سٹیمپ لگا کے آپ کیوں نہیں بھیج سکتے یہ ہمارا فالٹ ہے یا ان کا فالٹ ہے آپ کی متوازن پالیسی نہیں ہے آپ سے کوئی کچھ لینا نہیں چاہ رہا تھا تو آپ انڈیا سے ٹیماتر کے بدلے اپنا نمک سارا نہ بیچیں جہاں پانی ختم ہو گیا جہاں پہ آپ کے باقی ریسورسز ختم ہو گئے آپ کا نمک بھی ختم ہو جائے گا اور آپ سارے پرہیزی کھانا کھانے پر مجبور ہو جائیں گے آپ یہ ٹریڈ کا چورن نہ پوچھیں آپ کے پاس ٹریڈ کا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے آپ کے پاس ٹریڈ کا کوئی پیٹرن نہیں ہے یہاں پہ پھر ہماری آتی ہے پولٹکس آپ نے کہا تھا پولٹکس سب سے اوپر ہے پولٹکس جب ٹھیک ہوگی ستر سال کی جو بچی کچی چیز ہوگی پولٹکس کا نظام جب ٹھیک ہوگا اٹومیٹیکلی جیگر جو اس کے جو زیلی برانچ ہے جو آپ کے جو اٹومیٹیکلی اوپر سے جب آئے گا نظام ٹھیک ہوگا جب سے بڑی جو پولٹکس ہیں وہ جب ٹھیک ہوگا اورنس کا رول آف لا ہوگا اورنس کا نظام ٹھیک ہوگا اٹومیٹیکلی جو جو چیزیں ہوگی نا وہ اٹومیٹیکلی چینج کی طرف تبدیلی کی طرف ایک پوزٹیوٹی کی طرف چلا جائے گا اچھا ڈیفینس کے حوالے سے بات کریں پہلے کچھ ٹائم پہلے کی بات اگر کی جائے تو ہمیں آئے دن آتا تھا نظر دیکھنے میں کہ کبھی ہم نے غوری لانچ کیا کبھی ہم نے کہیں چائنا کے ساتھ مل کے اپسولانگ میں کچھ بہتری کر لی کبھی کچھ کر لیا ابھی گزشتہ کئی سالوں سے ہمیں ڈیفینس کے حوالے سے کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ کبھی کوئی راکٹ لانچ ہو رہے ہیں کبھی وہاں پہ وہاں ریکارڈ رفٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے ناسا کی اگر بات کریں وہاں پہ بڑھیں ان کے ساتھ مل کے پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں ہمارا کمپیٹیشن اگر بتایا جاتا ہے جہاں تک ڈیفینس کی بات ہے آپ کے ایف سکسٹین جتنے تیارے تھے ابھی تو چلو آپ کو وہ نہیں دے رہے آپ کے جو بہت چہیتے ہیں وہ آپ کو نہیں دے رہے لیکن جو آپ کے پاس پرانے تھے ان کی کچھ پرزا جات کا معاملہ تھا تو وہ پرزا جات ان تھک کوشش کرنے کے باوجود ہم وہ پرزا جات نہیں خرید پائے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے پھر ٹاماتر پیاز سارے ترکی سے منگائے اور وہ ان کے جہاز لنگر انداز رہے وہ ہم خرید ہی نہیں سکے تو ہماری سیچویشن یہ تھی تو ڈیفینس بجٹ کے نام پہ جو پہلے ہی ایٹی فائی پرسنٹ ہم پہ جتنا بھی معاملات لاغو رہے اور ہمارے عوام کوڑی کوڑی کی محتاج ہو گئی لیکن ہم نے ڈیفینس کے نام پہ جو ملک کو ملک کے سعودے کیے اپنی جمہوریت کے سعودے کیے اور ہم نے اپنی سالمیت کے سعودے کیے میرا خیال ہے کہ اب ڈیفینس کے کوئیسن بنتا ہی نہیں ہے کبھی کسی کو ڈرائیا گیا کبھی کسی کو بتایا گیا کہ شاید وہ میرا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے وہ کھا جے گا ہمیں وہ کھا جے گا لیکن یہ نہیں پتا کہ پہلے ہمیں خود کو کل ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ابھی بھی نیوز پہ بھی اب یہ چل رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہم نے کوئی معاملہ ہم نے کوئی نا ان کے ساتھ ڈرائی فروڈ بھیج دیئے اور وہ وہاں پہ پہ پہنچ بھی گئے ہیں تو اس پہ میں سب سے زیادہ مولانا فضل رحمان اور پی ڈی ایم کی باقی جتنی بھی قیادت ہے ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے انٹی اسرائیل اور انٹی انڈیا کو جو موقف اپنایا تھا اس کو انہوں نے جناب سیر ایکسپٹ کر لی ہے ہاں یہی بات ہے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنی مرضی سے جب آپ کا دل کرتا ہے آپ کسی کو دشمن قرار دیتے اور پھر ہمارے پبلک میں نیریٹیو بنا دیا جاتا ہے کہ وہ دشمن ہے اور یہ اب دل کرتا ہے وہ ہی ہمارا دوست بان جاتا ہے پھر ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپی سے دوست کو ایسی پولیسیز ہمیں نہیں رکھنے یہ کرے نا کہ جیسے جتنی بھی میڈل ایسٹ ہے جتنے ارب کنٹریز ہیں سب کی اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ ہے ترکی کی اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ ہے حالانکہ ترکی سعودیہ تو چلو پہلے ہی امریکن علائے ہے تو اسرائیل اور وہ ایک ہی بات ہے سعودیہ تو اسرائیل آرمی کو فنڈ دے کے فلسینیوں کو مروا رہا ہے سعودیہ کو تو آپ چھوڑ دیں آپ بات کر لیں ٹرکی کی جو کہ ایروگنٹ ہے تھوڑا اسرائیل کے معاملے میں لیکن وہ ٹریڈ کر رہے ہیں یا تو آپ منافقہ چھوڑ دیں یا تو آپ ان کو دشمن دشمن کہنا چھوڑ دیں یا تو آپ یہاں پہ اسرائیل کا نام لینے سے ایسا ہی ہے ایسا کیوں ہے یہ فضا کیوں ہے اندرین خانہ آپ اس کے ساتھ ڈبلومیٹک چینل سے بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کھل عام آ جائے نا جس طرح بھائی نے بتا ہے ترکی نے کیا جتنے بھی میڈلیس کنٹریز نے وہاں ڈبلومیٹک چینل سے سب سے پہلے اپنا مطالعہ پاکستان جو دشمن دشمن آپ نے کھیلا ہوا ہے ہسٹری مانے سکسٹی فائیو کی وار آپ ہارے اکتر میں آپ ٹوٹ گئے فیفٹی فائیو پرسنٹ پاکستان آپ کا ٹوٹ گیا ہارے ہوئے ہیں اس کو پڑھیں دو صحیح نا آپ کو غلط بتایا گیا میں پیٹریوٹ ہوں الحمدللہ